اسلام علیکم سکس کلائس کیسے ہیں آپ سب آج کے لیکچر نمبر ایٹ میں ہم نے ایکسسائز 2.3 کرنی ہے یہ بہت زیادہ ایزی ایکسسائز ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں یہ پہلا پاتھ اپنی بکیوں پر صالف کرنا ہے پل ان دا بلینکس with the help of commutative and associative law تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ commutative اور associative law کیا ہوتا ہے commutative law وہ اللہ ہوتا ہے جس میں دو whole numbers کو ہم ایڈ کرتے ہیں اور ان کے result میں کوئی change نہیں آتا مطلب ان کا result سیم رہتا ہے فار ایزیمپل اگر ہم نے 4 plus 6 کیا ہے تو انسر 10 آئے گا اگر ہم ان دونوں کی order کو change بھی کر دیں 6 plus 10 کر دیں 6 plus 4 کر دیں تب بھی انسر سیم ہی آئے گا اس کے بعد ہمارے پاس associative law کیا ہے کہ تین whole number کو add کریں سب سے پہلے ان میں سے کسی کوئی سے دور جو whole number ہے ان کو add کریں پھر اس میں third والے کو add کریں اور equal کے دوسری طرح بھی اسی طرح تو ان کے جو order ہے وہ same رہتا ہے اس میں order change نہیں ہوتا لیکن answer ان کا بھی same ہی آئے تمہارے پاس یہ associative law ہے تو question number 1 ہے 4 plus dash is equal to 9 plus 14 جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر اس میں order change بھی کر دیں تو ہمارے پاس result same آئے گا اب دیکھیں 4 plus 9 تو ادھر order change ہو گیا 9 plus 14 تو ادھر آئے گا 9 1 plus dash plus 2 equal اب دیکھیں ادھر وہ ادھر سے دیکھ لیں کہ ادھر second number پہ کون سا ہے 4 ہے 4 لکھ دیں یہاں پہ first number پہ کون سا ہے 1 تو 1 لکھ دیں اس کے بعد یہ associative law تھے اس وجہ سے اس کا order نہیں change ہوا جن اس کے بعد یہ بھی associative law ہے اس میں بھی order change نہیں ہوگا تو first والا first میں لکھ دیں second والا second میں لکھ دیں اور یہاں پہ یہ third والا تھا وہ آپ ادھر سے دیکھیں ادھر لکھ لیں جن اس کے بعد 4 plus dash تو یہ یاد رکھئے گا جب commutative law ہوگا تو اس کی ترتیب بدل جائے گی تو 11 plus 4 ہوگا 4 plus 11 نہیں آئے گا اس کے بعد یہ associative law ہے اس میں ترتیب بلکل سیم رہے گی 5 یہ چھوٹی سی mistake تھی تو اس میں ترتیب change نہیں ہوتی اس کو as it is آپ لکھتے ہیں اس کے بعد question number 6 ہے dash plus 7 تو یہاں سے دیکھیں 6 ہے تو 6 کو ادھر لکھتے ہیں پھر یہ والا 7 ادھر 7 نہیں تھا ادھر 6 ہے 7 یہ وہ لکھتے ہیں یاد رکھئے گا commutative law میں ان کے digits کی equal کے دوسری طرف جا کر whole number کی جو order ہے وہ change ہو جاتا ہے اس کے بعد 11 plus dash is equal to 13 plus dash تو یہاں پہ یہ 13 آئے گا یہاں پہ ترتیب change ہوگا یہاں پہ 11 آ جائے گا اس کے بعد یہ دیکھیں یہ associative law ہے اس میں as it is لکھتے ہیں اس میں ان کی order جو نہیں ہوتا تو یہ 10 اور 15 یہاں پہ آ جائے گا یہ ایسے 5 plus 10 plus 15 is equal to 5 plus into 10 plus 15 اس طرح اپنے ان کو solve کرنا ہے اس کے بعد question number 2 ہے یہ اپنی نوٹ بک پہ کرنا ہے اسی طرح same lecture number exercise size اور margin وغیرہ لگا کے proof and identify the law used in each whole number so 5 plus 3 is equal to 3 plus 5 ہے تو دیکھیں 5 plus 3 8 3 plus 5 8 دونوں کو add کرنے سے answer same آ گیا یہ دیکھیں میں نے آپ سے کہا تھا commutative law کیا ہمارے پاس پہچان ہوتی ہے کہ ان میں order جو ہوتا ہے first والا same آئے گا second والا change ہو جاتا ہے اور اس میں answer equal کہ same آ گیا اور کتنی values are 2 it's mean commutative law same اسی طرح 11 plus 14 25 is equal to 25 یہ بھی commutative law ہے کیونکہ اس میں دو values ہیں اور ان کا order بھی change ہوئے third والا بھی ہمارے پاس commutative law ہے 26 plus 49 75 is equal to 75 یہ بھی same اب fourth والا fourth والا six plus into nine plus 15 تو یہ nine plus 15 ہے گا 24 24 plus six 30 اور یہ nine plus six 15 15 plus 15 30 30 30 is equal to 30 یہ ہے associative law اور اس میں یہ بات یاد رکھئے گا اس میں 3 digits ہیں اور یہ دیکھیں ان کا order as it is same لکھا ہو ہے تو یہ ہمارے پاس associative law ہوگا اس کے بعد question number 5 یہ ہمارے پاس associative law ہے اس میں whole number کتنے ہے 3 اور ان کی جو ہمارے پاس کیا ہے ترتیب بھی same ہے تو یہ associative law ہوگا اس کے 552 آئے گا پلس 123 675 354 321 675 ان میں بھی یہ دیکھیں ہول نمبر بھی تین ہے ادھر بھی ہول نمبر تین ہے اور ان کا جو آرڈر ہے وہ بھی سیم ہے تو آنسر ایک پر آگے left hand side is equal to right hand side تو یہ بھی ایک associative law ہے اسی طرح آپ نے اس complete exercise کا ہومک کر لینا ہے اللہ حافظ